بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ترکوں کے ساتھ عربوں کے تعلقات کا آغاز صدیوں پہلے ہوا جب 705 صدی عیسوی میں عرب مسلمان ترک خطوں کو فتح کر رہے تھے اور اپنے اخلاق سے ان کے دل جیت رہے تھے پھر وہ وقت بھی آیا جب 751 صدی عیسوی میں ترک قوم نے عربوں کے ساتھ مل کر چینیوں کے خلاف جنگ تلاس لڑی اس اتحاد نے ان میں ایک تعلق کو پروان چڑھایا ترکستان کے ترک شہزادوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے بعد ان کی دیکھا دیکھی ترک عوام نے بھی اسلام قبول کر لیا عباسی خلفہ نے ترکوں پر مشتمل ملٹری یونٹس قائم کیے اور سمارہ جیسے شہر آباد کیے جہاں ان یونٹس کو بسایا گیا جنگوں میں اپنی بہادری اور بہترین جنگی مہارتے رکھنے کی وجہ سے ترک سپاہی عباسی فوج میں آلہ عہدوں پر ترقی دیے گئے ان میں سے بعض ترقی کرتے کرتے ریاستی عہدوں پر بھی فائز کیے گئے بے شک اس طرز عمل نے ترکوں پر بہت اچھا اثر ڈالا اور ان میں اسلام سے متعلق گرم جوشی پیدا کی اور دسویں صدی تک تمام ترکوں نے اسلام قبول کر لیا تھا گیارویں صدی میں بغداد پر شیعہ حملے کے دوران عباسی خلیفہ نے ترکوں کے سلجوک سلطان تغرل بے سے مدد طلب کی جس پر تغرل بے نے فوراں لبیک کہا اور بغداد کا رخت سفر باندھا اور عباسی خلیفہ سے مل کر بغداد پر سے شیعہ حملے کو شکست فاش دی جس کے بعد خلیفہ نے تغرل بے سے اپنی بیٹی کی شادی کی ترکوں کی اسلام سے وفاداری اور شاندار خدمات کی وجہ سے عالم اسلام اور بالخصوص عرب دنیا میں ترکوں کی بہت قدر و منزلت کی جاتے تھی مصر شام اور عراق میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اپنی ماں دادی یا دادا ترک ہونے پر فخر کا اظہار کرتے تھے حالکہ وہ ترکی کا کوئی لفظ بھی نہیں جانتے تھے عرب کے لوگ خواہ ان کا تعلق یمن سے ہو شام سے ہو یا عراق سے ترک سرزمینوں میں بلا خوف و خطر آ جا سکتے تھے اس کے بعد ترکوں نے تاریخ میں مسلمانوں کے نئے لیڈر کی حیثیت سے قدم رکھا ایک وقت میں سلجوک سلطنت شمالی افریقہ کو چھوڑ کر تمام عرب خطے فتح کر چکی تھی اور سلجوک سلطنت کے خاتمے کے بعد بھی مصر اور عرب کے خطے ترکوں کے ہی زیر حکومت تھے سلجوک سلطنت کے جانشین عثمانیوں نے پدرہ سو سولہ سے عرب علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا نوے عثمانی خلیفہ سلطان سلیم اول نے شام مصر اور یمن کو فتح کیا اور اسی صدی میں عراق اور شمالی افریقہ عثمانی سلطنت کے زیر نگی ہو گئے اس سلطنت نے ابتدا میں اسلامی دنیا میں شاندار عظمت حاصل کی اور کئی ممالک کے مسلمان معاشرے عثمانیوں کی اسلام کے لیے انجام دی گئے خدمات پر تحسین و تعریف کا اظہار کرتے تھے مصری عالم عبدالوہاب شیرانی جن کی وفات پندرہ سو پیسٹھ میں ہوئی عثمانی سلاتین کے انصاف اور ان کی مذہبی حقیدے کی تعریف کرتے تھے اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ آج عثمانی اور ان کے سپاہی اسلام کے واحد محافظ ہیں اور اس کے لیے فخر کا باعث ہیں دمشق سے تعلق رکھنے والے عالم دین عبدالغنی النبلوسی جن کی وفات سترہ سو اکتیس میں ہوئی کہتے تھے کہ قرآن میں سورہ انبیاء میں عثمانی سلاتین ہی کے جیسوں کی تعریف میں یہ کہا گیا ہے کہ میرے پرحیزگار بندوں کو زمین میں خلافت دی جائے گی مکہ کے مفتی سید احمد الدہلان جن کی وفات اٹھارہ سو چیسی میں ہوئی انہوں نے تفصیل سے روشنی ڈالی کہ کس طرح عثمانیوں نے اسلام کی خدمت کی عثمانی سلاتین بھی عربوں کی نبی کریم علیہ السلام سے نسبت ہونے کی وجہ سے اور ان کی زبان قرآن کے زبان ہونے کی وجہ سے بہت تعظیم کرتے تھے وہ انہیں قوم نجیب العرب کہتے تھے جس کا مطلب ہے معزز عرب قبیلے ادھر عرب دنیا کے لیے دو عثمانی سلاتین بہت عزت اور احترام کے حامل ہیں ان میں سب سے پہلے ہیں سلطان فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا اور ان کی اس عزت کی وجہ نبی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کروگے شاندار رہنما اور شاندار فوج کی مدد سے جبکہ دوسرے سلطان کا نام ہے سلطان عبد الحمید دوئیم جنہوں نے ہر طرح کی دھمکیوں اور لالچ کے باوجود فلسطینی سرزمین سہونیوں کے حوالے نہیں کی ناظرین اکرام فلسطین کا مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے اور سلطان عبد الحمید نے جب اس معاملے میں سہونیوں کو قرارہ جواب دیا تب مشرق وستہ میں کوئی ایسا جمعہ کا خطبہ نہیں تھا جس میں مسئلہ فلسطین کا ذکر نہ کیا جاتا ہو اور سلطان عبد الحمید کا ذکر تشکر سے نہ کیا جاتا ہو اگر اس قدر محبت اور اپنایت کے جذبات نفرت میں کیسے بدلے اور عربوں اور ترکوں کے درمیان نفرت کی خلیج کیسے پیدا ہوئی اور وقت کے ساتھ ساتھ گہری کیسے ہوتی چلی گئی یہ انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں جانیں گے